بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج میں نے اپنی زندگی کے چار گھنٹے بیوٹی پولر میں گزارے تھے اس کے بعد میں شام کو گھر آئی اور میں نے اپنے شوہر کا دیا ہوا وہ توفہ کھول کے دیکھا جو اس نے مجھے شادی کے شروع میں دیا تھا لیکن اس ٹائم مجھے پورا نہیں آیا تھا یہ ایک نائٹی تھی یعنی کہ شب خابی کا لباس تھا اس نے کہا تھا کہ تمہارے لیے لائے ہوں پر تم اس میں پوری نہیں آئی مطلب وہ بہت کھولا تھا لیکن اب دو مہینے کی محنت کے بعد آج مجھے وہ لباس پورا آ گیا تھا میں نے لباس پہن لیا میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی لیکن ابھی اس لباس کے اوپر میں نے بڑی سی چادر اوڑ لی کیونکہ میں اپنے شوہر کو حیران کرنا چاہتی تھی وہ کھانا گا کر آیا تھا سیدھا کمرے میں چلا گیا اس نے مجھے غور سے دیکھا نہیں جم میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو میں نے کہا میں کیسے لگ رہی ہوں اس نے کہا کہ ویسے ہی لگ رہی ہو جیسے پہلے لگتی ہے میں نے اپنے وجود سے چادر ہٹائی اور کہا کہ اب دیکھو مجھے تو کہنے لگا کہ مہربانی کرو چادر پھر سے کر لو میں نے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں میں بیوی ہوں آپ کی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے اس نے کہا کہ تم بیوی نہیں ہو تم تو ایک مرد ہو اور میری بدقسمتی یہ ہے کو عورت ہوں اس نے کہا کہ اگر تم عورت ہوتی تو پھر تمہارے جسم پر یہ میری شادی بہت عجیب طریقے سے ہوئی تھی میرا نام نسیم تھا یہ نام میرے ماں باپ نے رکھا تھا سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نام مردو والا ہے لیکن میری ماں کو مجھے یہی نام دینا تھا انہوں نے میرا نام نسیم بی بی رکھا تھا میرے بابا کے ایک دوست تھی جو بہت اچھے انسان تھے وہ اکثر ہمارے گھر آتے جاتے تھے انہوں نے مجھے بھی دیکھا ہوا تھا میں ان کے سامنے چائے پانی رکھتی تھی سنا تھا کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو بہت ہی خوبصورت انسان ہے وہ میشہ یہی کہتے تھے کہ میری بیوی تو اس دنیا میں ہے نہیں میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور اس نے بھی اپنی شادی کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیا ہے کہتا ہے کہ جس لڑکی سے آپ میری شادی کروائیں گے میں کر لوں گا وہ میرے بابا کے بہت اچھے دوست تھے میری شادی کی عمر ہو رہی تھی لیکن ابھی تک شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا ایک دن بابا نے کہا کہ محمود صاحب اپنے بیٹے کی شادی ہماری نصیم سے کرنا چاہتے ہیں یہ بات سن کے میری ماں خوشی سے نحال ہو گئی اور میرے پاپا بھی بہت خوش تھے کیونکہ ان کے دوست کا گھر تھا جو مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بھی ہامیس سر ہی لا دیا پر میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ اپنے بیٹے سے یہ بات پوچھیں گے کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دیں پر وہ اگلے ہی دن واپس آئے اور کہنے لگے کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے لڑکی کی تصویر دیکھنی ہے آخر بیٹا ہے میرا اور پھر جو کچھ میرا ہے وہ اس کا بھی تو ہے بس اب لوگ شادی کی تیاری کریں ایک مہینے کے اندر ہی ہماری شادی ہو گئی میری شوہر کا نام وکار تھا جیسا میں نے سنا تھا وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھا خیر ہم دونوں الگ الگ ہی بیٹھے تھے اور نکاح ہو چکا تھا اس کے بعد رخصی کا وقت ہوا تو میری چہرے پر آدھا گنگٹ تھا میرا قد کافی لمبا تھا اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی اچھی لمبی اونچی لڑکی ہے لمبے قد کی عورت تو ہر کوئی چاہتا ہے کیونکہ ایک لمبا قد بہت ہی عیب چھپا لیتا ہے لمبے قد کی عورت مضبوط ہوتی ہے تعریف ہی کر رہے تھے لیکن جب سوہاگ رات پر میرے شوہر نے میرا گنگٹ اٹھایا تو وہ کچھ حیران نظر آنے لگا اس نے کہا کہ تمہارا میکپ تھوڑا خراب ہو گیا ہے تم کام کیوں نہیں کرتی موہہ دو کے آجاؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب میں موہہ دو کر آئی تو اس نے کہا کہ ہاں اب تم اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ کچھ پڑشان نظر آ رہا تھا کہنے لگا کہ تم بہت دبلی پتلی ہو ایک تو لمبی ہو اوپر سے دبلی پتلی ہو تھوڑا سا وزن تمہارا زیادہ ہونا چاہیے میں نے کہا مجھے موٹا ہونا اچھا نہیں لگتا میں موٹی ہو جاؤں گی تو پھر ساری دنیا کہے گی موٹی ہو گی ہو اب اس کو پتلا ہونا چاہیے اس نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ہے اور پھر جب تمہارے بچے ہوں گے تو ویسے ہی تھوڑا وزن تو چڑھ ہی جائے گا تمہارا قد اتنا لمبا ہے کہ موٹی ہو کے بری نہیں لگو گی میرے پاس آو جو میں اس کے پاس بیٹھی تو وہ مجھے گور گور کے دیکھنے لگا اور جب صبح ہوئی تو میری آنکھ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر کھلی میرے شوہر نے گلاس توڑ دیا تھا مجھے لگا کہ شاید گلتی سے چھوٹ گیا ہوگا اس کے ہاتھ سے لیکن دراصل وہ گصے میں تھا اس کے بابا نے کہا کہ کیا کر رہے ہو بیٹا یعنی اپنی بیوی پہ روب جمانے کی کوشش کر رہے ہو وہ اس بات پہ ہنسنے لگے انہوں نے کہا کہ ساری زندگی تمہاری ماں پہ میرا کون سا روب چلا وہی مجھ سے خدمتیں کرواتی رہی یہ الٹی سیدھی حرکتیں مت کرو اس گھر میں تمہاری بیوی اور بیٹی بنا کے لائے ہوں جیسا وہ چاہے گی ویسے ہی ہوگا ویسی بھی وہ گھر میں ایک لوتی عورت ہوگی میرے شہر نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلا گیا جو میں تیار ہو کر باہر آئی تو میرے سسر نے میری تعریف کی اور کہا کہ کیا بات ہے بیٹا کہیں اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی تمہیں ڈانٹا تو نہیں میں نے کہا کہ نہیں ابو ایسی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہو تو سب سے پہلے مجھے بتانا میں اس کو سیدھا کر دوں گا میں اس کا نہیں تمہارا باپ ہوں انہوں نے تو میرے ساتھ بہت اچھا روئیہ رکھا میرے گر سے ناشتہ آ گیا ہم لوگوں نے ناشتہ کیا پر صبح سے رات ہو گئی میرا شہر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا رات ہوئی تو کمرے میں آیا اور مو دوسری طرف کر کے سو گیا میں نہیں دلہن تھی مجھے اسے زیادہ کچھ کہنا عجیب سا لگ رہا تھا کچھ دنیسی طرح گزر گئے بس شادی کے پہلے دن ہی اس نے مجھے غور سے دیکھا میرے پاس بیٹھا تھا اس کے بعد سے تو ایسے پیش آ رہا تھا جیسے میں اس کمرے میں رہتی نہیں ہوں ایک دن میں نے تنگ آگے پوچھ لیا میں نے کہا کیا بات ہے وقال آپ میرے سے اتنا دور دور کیوں رہتے ہیں میں آپ کی بیوی ہوں اور میں نے تو سنا تھا کہ شادی کے شروع میں تو لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اپنی بیوی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا لیکن آپ میرے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہیں جیسے ہماری شادی کو ایک ہفتہ نہیں بلکہ سات سال گزر چکے ہیں اس نے کہا کہ کیا کروں تمہارے ساتھ بیٹھوں پیار محبت کی باتیں کروں تم ہو اس قابل میں نے کہا کہ کیا مطلب کیا کیا ہے میں نے کیا گناہ کر دیا جو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہنے لگا کہ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں مجھے ایک عورت چاہیے تھی ایک عورت جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکوں ایک مرد کو ایک ایسی ہمسفر چاہیے ہوتی ہے جو پوری طرح ایک عورت ہو میں نے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیا خدا ناستہ میں عورت نہیں ہوں اگر میں عورت نہیں ہوں تو میں کون ہوں اس نے کہا تمہارے اندر عورتو والا ہے ہی کیا نہ تمہیں کپڑے پہنے ہوئے اچھے لگتے ہیں تمہیں دیکھ کر میرے اندر کوئی ارمان نہیں جاگتا ہے ضرورت سے زیادہ دبلی پتلی سوائے لمبے بالوں کے تمہارے پاس عورتو والی کوئی چیز نہیں ہے میرے شوہر اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا تھا میں نے کہا کہ کھل کے کہیں جو کہنا چاہتے ہیں اور پھر اس نے کھل کے وہ بات کہہ دی جو شاید شادی کے شروع میں کوئی بھی شوہر ایسے مو پھار کے اپنی بیوی کو نہیں کہہ دیتا میں نے کہا کہ ہر انسان الگ ہوتا ہے سب کو اللہ نے بنایا ہے اس کا جسم الگ ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں ایک جیسی نہیں ہوتی آپ کیا چاہتے ہیں اگر میں ایسی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے میں کچھ بھی قالوں مجھ پہ وزن نہیں چڑھتا میں موٹی نہیں ہوتی اس نے کہا کہ تمہیں سب کچھ صاف سا بتا دینے کے باوجود بھی تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تمہیں نہیں پتا ایک مرد کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں کچھ حرمان ہوتے ہیں اس نے نہ جانے کیا کچھ سوچا ہوتا ہے اور تمہیں دیکھ کے مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے میری کسی عورت سے نہیں بلکہ کسی مرد سے شادی ہو گئی ہے مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تم سے شادی نہ کرتا میں نے کہا کہ آپ کو پہلے کیسے پتا ہوتا آپ نے کیا اس معاشرے کو کوئی باہر کا مغربی معاشر سمجھ رکھا ہے جو آپ کو پہلے سے یہ سب کچھ پتا چل جاتا اگر میں آپ کی نصیم میں آئی ہوں تو میں ہی آپ کا نصیب ہوں اور جس بات کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے پہلے سے پتا چل جاتا کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوں میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں وہ آپ کو کبھی پتا نہیں چلتا اب میں آپ کی زندگی میں آگئی ہوں تو آپ کو مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی ہوگا اور اگر آپ نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں یہ بات آپ کے مالی صاحب کو بتا دوں گی کیا مجھے مرد مرد کہتے ہیں میرا شوہر تھوڑا سا گبر آ گیا اور خاموش ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی ذاتی بات تھی اگر یہ بات واہر نکل جاتی تو سب نے اس کو ہی سمجھانا تھا مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا وہ خاموش تو ہو گیا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ میں اس کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا پاؤں گی کیونکہ اسے جس طرح کی عورت چاہیے تھی میں ویسی نہیں ہوں میں ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو دیکھ رہی تھی مجھے واقعی کپڑے پہنے ہوئے اچھے نہیں لگتے تھے ایسا لگتا تھا کپڑوں کو ہینگر پر ٹانگ دیا ہے آگے پیچھے سے بالکل جسم کے ساتھ چپک جاتے تھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میرا شہر میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتا اور رات ہوتے ہی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کے چہرے پہ ناگواری آ جاتی وہ کہتا کہ تمہارے ساتھ مجھے میری زندگی کا کوئی مزہ نہیں آرہا تمہارے ساتھ مجھے وہ رفاقت وہ محبت نہیں مل رہی جو ایک مرد چاہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے مرد شادی کیوں کرتا ہے جس کے لئے میں نے شادی کی ہے ابھی تک مجھے وہ خوشی نصیب ہی نہیں ہو رہی اور تمہارے ساتھ کبھی نصیب نہیں ہوگی تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ کیا کرنا ہے جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس کو جا کر بتایا کہ یہ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر بھی عجیم نظروں سے دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ آپ کی بیوی کو طاقت کی دوائیاں دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا میرا شوہر بیچ میں بنس گیا تھا اگر وہ کسی کو یہ بات بتاتا تو اس میں اس کی اپنی ہی بیستی تھی اس لئے وہ کسی سے یہ بات کہہ بھی نہیں رہا تھا اور دلی دل میں جل رہا تھا لیکن اصل میں ظلم تو میرے ساتھ ہو رہا تھا اپنے ہی شوہر سے اس طرح کی باتیں سن کے مجھے بہت برا لگتا تھا رات کو میرے ساتھ وقت گزار لیتا پھر کہتا کہ مجھے تو کوئی خوشی نہیں ملی یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ بری لگتی تھی جو وہ ایسا کہتا تھا میں ترپنے لگتی تھی مجھے اپنی آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کیا میں اتنی بری تھی کیا میں واقعی عورت نہیں لگتی تھی ایک دن اس نے کہا کہ کہیں جانا ہے تو میں نے سفید رنگ کا جوڑا پہن لیا اور لال لپسٹک لگا لی کیونکہ سفید رنگ کے جوڑے کے ساتھ تو لال لپسٹک لگائی جاتی ہے اب سفید لپسٹک تو نہیں لگا سکت جب میں تیار ہو کے اس کے سامنے آئی تو اس نے کہا کہ یہ کیا بہودہ قسم کا ہلیہ بنا رکھا ہے تم نے میں نے کہا کہ کیا مطلب کیا ہو گیا میں نے تو سفید رنگ پہنا ہے اور سفید رنگ تو کافی ڈیسنٹ ہوتا ہے اس نے کہا کہ ڈیسنٹ کی بات نہیں ہے ایک تو تمہارا قد اتنا لمبا ہے اوپر سے ہم نے بالوں کی جو پونی بنائی ہے اور لال لپسٹک لگا کے رامو ہجرہ لگ رہی ہو میں نے کہا کہ کیا مطلب اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک خسرہ ہوتا تھا جو صبح صبح آ کر لوگوں سے بیک مانگتا تھا بالکل اس جیسی لگ رہی ہو میں نے کہا آپ اپنی بیوی کو کسی خسرے جیسا بنا رہے ہیں آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اس نے کہا کہ جو لگ رہی ہیں وہی کہہ رہا ہوں اس نے بھی ایسے لال لپسٹک لگائی ہوئی تھی وہ بھی ایسے ہی لمبا سا پتلا سا تھا نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ کہیں تم گھر پہ ہی بیٹھو میں پورا دن روتی رہی اور آج مجھے روتے ہوئے میرے سوسر نے دیکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے میں تو تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں کچھ دنوں کے لئے سودیا جا رہا ہوں وہاں پر میرا ایک بھائی رہتا ہے تین چار مہینے وہیں پر گزار کیا ہوں گا لیکن تم تو کافی پریشان لگ رہی ہو اگر تم کہتی ہو تو میں نہیں جاتا میں نے کہا کہ نہیں ابو آپ جائیں میہ بیوی میں چھوٹی موٹی لڑائی تو ہو ہی جاتی ہے میرے سوسر نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ میں اس کی کلاس لگاتا ہوں میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس ہم نے کہیں جانا تھا میں ٹھیک سے تیار نہیں ہوئی تو ان کو بڑا لگ گیا میرے سوسر نے کہا کہ ٹھیک ہے میری صبح کی فلائٹ ہے میرے ساتھ ہاؤ کچھ پیکنگ میں میری مدد کروا دو میں نے ان کی مدد کروائی میرا شوہر تو رات کو واپس ہی نہیں آیا میرے سوسر صبح چار بجے کی فلائٹ سے چلے گئے اب گھر میں صرف میں اور میرا شوہر ہی رہ گئے تھے لیکن ایک ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ انہیں کے برابر سے میں نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دیا تھا اس نے مجھے بہت بری بری باتیں سنا لی تھی میرے وجود پہ بہت وارڈ کر لیے تھے اب میں کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی بس میں گھر کا کھانا بنا دیتی اس کے کپڑے استری کر دیتی گھر کو صاف کر دیتی اور جب میرا دل اداس ہوتا تو میں چھت پہ چلی جاتی ہمارے گھر کی چھت کے بالکل سامنے کوئی نیا گھر بنا ہوا تھا جہاں پہ کوئی لڑکا رہنے کے لیے آیا تھا مجھے لگا کہ شاید اس کی کوئی فیملی بھی ہوگی لیکن اس کی کوئی فیملی نہیں تھی وہ اکیلا ہی تھا وہ چھت کے اوپر کسرت کیا گرتا تھا اس نے بریق سی بنیان پہنی ہوتی تھی وہ خود بھی بہت لمبے قدقہ تھا اور اس نے خوب باڈی شوٹی بنائی ہوئی تھی میں اس کو دیکھتی تھی تو سوچتی تھی کہ اس کو کہتے ہیں خوبصورت مرد لمبا ہے چوڑا ہے بہادر لگتا ہے بڑی بڑی آنکھیں ہیں اپنے جسم کو اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے اور ایک میرا شوہر ہے بس نام کا مرد ہے بس ایک عام سا انسان سیدھا سادھا سا اور پورا دن مجھ میں کمیاں نکالتا رہتا ہے اگر اسے بڑی ہی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی تھی تو پھر خود بھی پہلے اس لڑکے جیسا بنتا تو پھر اسے بھی کوئی حسین ہور مل جاتی جب خود دیکھنے میں کچھ اتنا خاص نہیں ہے تو پھر حسن پرست کیوں بنتا ہے میں یہ باتیں سوچتے سوچتے اس لڑکے کو دیکھتی جا رہی تھی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اسے دیکھ رہی تھی وہ اس نے دور سے ہاتھ ہی لایا جیسے کہہ رہا ہو کہ کہاں کھو گئی ہیں محترمہ مجھے یہ دیکھ کے بہت شرم اندگی ہوئی میں فوراں نیچے آگئی میں نے کہا کہ وہ کیا سوچتا ہوگا یہ مجھے دیکھ رہی تھی جبکہ میں تو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اس بات پہ وہ مسکرا دیا جب میں دوبارہ چھت پہ گئی تو وہ اسی طرح دیکھ رہا تھا لیکن میں اسے نظر انداز کر رہی تھی مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نے سوچا کہ مجھے چھت پہ نہیں جانا چاہیے لیکن پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے کہ میں بار بار چھت پہ جانے لگی اور اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھنے لگے پر ہاتھ لگا کر بہت خوب کا اشارہ کیا یعنی وہ مجھے خوبصورت کہہ رہا تھا میں سوچنے لگی کہ بلہ میں کسی کو خوبصورت کیسے لگ سکتی ہوں ایک دن میرا شہر گھر پہ نہیں تھا تو وہ چینی لینے کی بہانیں آ گیا میں نے اسے چینی کپ میں ڈال کے دے دی وہ دروازے میں گھرا تھا اس نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے ایسا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ بہت خوبصورت اور فٹ ہیں پتہ ہے ہر انسان کو ایسا ہونا چاہیے آج کل عورتیں اپنا بلکل بھی خیال نہیں رکھتی لیکن آپ بہت زیادہ اچھی ہیں کیا آپ بھی کوئی ورزش بغیرہ کرتی ہیں اس سے ورزش کرنے کا بہت شوک تھا وہ دن میں آٹھ گھنٹے ورزش کیا کرتا تھا میں نے کہا کہ نہیں میں تو بس شروع سے ہی ایسی ہوں اس نے کہا تو پھر تو آپ کی باڈی ٹائپ ہی ایسی ہے ایسی باڈی ٹائپ نصیب والوں کی ہوتی ہے کہ نہ کوئی ورزش کی نہ کوئی ڈائٹنگ کی لیکن پھر بھی دبلے پتلے اور سمات رہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگی کہ اسی باڈی ٹائپ کی وجہ سے تو میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتا اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اچھی ہوں خیر ہم نے زیادہ بات نہیں کی اور وہاں سے چلا گیا پھر ایک دن میں بزار میں سبزی لے رہی تھی سامان بہت باری ہو گیا تھا یہ کسی نے آ کر میرے ہاتھ سے سامان کا تھیلہ پکڑ لیا یہ وہی لڑکا تھا میں نے کہا کہ ارے آپ اس نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے ویسے میرا نام سمیر ہے آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا میرا نام فائزہ ہے میں اسے اپنا نام نہیں بتانا چاہتی تھی مجھے میرا نام مردو والا لگتا تھا اس نے کہا کہ بہت پیارا نام ہے چلے میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں ویسے بھی اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہی تھا یعنی ایک ہی گلی میں تھا راستے میں ہم باتیں بھی کرتے آ رہے تھے وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ انسان کو فٹ ہونا چاہیے سبزیاں کھانے چاہیے اس نے کہا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میں نے کہا آپ بھی شام کو اکیلی بیٹھی ہوتی ہیں آپ کس کے ساتھ رہتی ہیں آپ کے امی ابو کہاں ہوتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اکیلی نہیں رہتی میرے ساتھ میرے شوہر رہتے ہیں اور میں شادی شدہ ہوں اس نے کہا کہ آپ شادی شدہ ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی شادی ہوگی ہے آپ کو دیکھ کے بلکل نہیں لگتا کہ آپ شادی شدہ عورتوں کی تو چال ڈالی بدل جاتی ہیں میں نے اس بات کا جواب نہیں دیا ہمارا گھر آ گیا تھا میں اپنے گھر میں آگی لیکن پورا دن سمیر کے بارے میں سوچ سی رہی مجھے اس کا نام بھی بہت خوبصورت لگا تھا ایک دن میرا شوہر سمان پیک کر رہا تھا میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں تو کہنے لگا کہ تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں میرے کچھ دوستوں نے ہنزہ جانے کا پلان بنایا وہاں جا رہا ہوں پندرہ دن میں واپس آ جاؤں گا میں نے کہا کہ وہاں جا رہے ہو مجھے اب بتا رہے ہو میں کیا کروں اس نے کہا کہ تم اپنی امی ابو کے گھر چلی جاؤ گھر کو تالہ لگا دو کچھ پیسے ٹیبل پر رکھے استعمال کر لینا میں نے کہا کہ بس گھر سے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کو بس اتنا ہی بتا رہا تھا اس نے کہا اور کیا کروں اپنی بیوی سے الویدائی محبت کر کے جاؤں تم اس قابل ہو کہ تم سے محبت کی جائے تمہیں دیکھ کے تو مجھے الٹی آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں اس لیے پہاڑوں میں جا کے کچھ دن سکون کے گزارنا چاہتا ہوں اور واپس آؤں گا تو تمہارا کوئی فیصلہ کر کے ہی رہوں گا ساری زندگی تو اس طرح نہیں ضائع کر سکتا تمہارے ساتھ میرا شوہر گھر سے نکل گیا اور میں زمین پر بیٹھ کے رونے لگی لیکن اچانک میرے دماغ میں کچھ آیا اور میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے مجھے میرے شوہر نے کہا تھا کہ تم اپنی امی ابو کے گھر چلی جانا کیونکہ ظاہر ہے میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی میرے سوسر بھی گھر میں نہیں تھے پر میں نے اپنی امی ابو کے گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور بہت اچھی بریانی بنائی تھوڑی دیر کے بعد بریانی کی ہشبو سمیر کو میری دروازے تک لے آئی کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ اسے کھانے پینے کا بہت شوک ہے وہ کھانا بہت زیادہ کھاتا ہے اس لیے پھر ورزش بھی بہت زیادہ کرتا ہے تاکہ اس کو وزن نہ چڑھے اس نے کہا کہ کیا مجھے تھوڑی سی بریانی ملے گی میں نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں اس بات پہ وہ بھی ہوش ہو گیا اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ کے بریانی کھا رہے تھے وہ میری بہت تعریف کر رہا تھا میں نے اس کو بتایا کہ میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے اور پندرہ بیس دنوں کے لیے باہر ہی رہیں گے میں گھر میں اکیلی ہوں اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم کھل کے باتے وغیرہ کر سکتے ہیں ورنہ تو آپ مجھ سے کھل کے بات بھی نہیں کرتی میں نے کہا کہ ہاں بلکل یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی آپ کو پتا ہے نا مشرقی مردوں کی عجیب سی سوچ ہوتی ہے لیکن اب وہ گھر پہ نہیں ہے تو اکیلی رہوں گی آپ ہوں گے تو آپ سے بات چیت ہو جایا کرے گی اس نے کہا کہ بلکل میں تو کمپیوٹر میں کام کرتا ہوں زیادہ تر وقت فارغی ہوتا ہوں رات میں کام کرتا ہوں دن آپ کے ساتھ گزار لیا کروں گا وہ مجھے بار بار اپنی دوست کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ آپ سے دوستی کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اب سمیر روز میرے گھر آنے لگا کبھی کبھی میں کھانا لے کے اس کی گھر چلی جاتی ہیں کبھی دو کپ کافی بنا کے وہ میرے گھر آ جاتا ہم ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح ہی پیش آ رہے تھے پر ایک دن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی طرف گھینچ لیا اور میں نے بھی کوئی مضمت نہیں کی میں اپنے شوہر کی محبت کی ترسی ہوئی عورت تھی بڑی آواز نے مجھے پگلا کے رکھ دیا تھا میں نے اپنا آپ سمیر کو سونپ دیا اور غلاموں کی طرح اس کی خرخائش پوری کرنے لگی دس دن ہماری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ایسے لمحات جیئے کہ جیسے خواب و خیالوں میں ہی سوچے جا سکتے ہیں ایک دوسرے سے اتنی محبت ہوگی تھی کہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں کسی کی بیوی تھی اس نے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مجھے ہمیشہ سے تم جیسی عورت کی تلاش تھی جو میرے ساتھ کھڑی ہو کر خوبصورت لگے میں ایک لمبا چوڑا مرد ہوں اور مجھے تم جیسی عورت چاہیے تمہارے اندر ایک نہیں بلکہ دس سو عورتوں کی روح ہے جبکہ میرا شوہر مجھے عورت ماننے سے بھی انکاری تھا اور یہاں پر یہ شخص میری اتنی تعریف کر رہا تھا میں تو خوشی سے نیحال ہی ہو چاہتی اور بارہ تیرہ دن کے بعد میرا شوہر واپس آ گیا اس کو دیکھ کے حیران رہ گی اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو میں نے زینہ کیا ہے جو میں نے یہ بات سنی تو میں حیران ہوئی اس کا مطلب کہ وہ بھی میری طرح ایک غلط کام کر رہا تھا کسی کی عزت پر وار کر رہا تھا اور پھر اس کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا کیونکہ زینہ تو قرض ہے جو آپ کو چکا نہیں پڑتا ہے میں نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جانے سے پہلے طلاق دے دوں گا پر مجھے تمہیں طلاق نہیں دینی تم جیسی بھی ہو میری بیوی ہو عزت سے میرے ساتھ تو بیٹھی ہو وہاں ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہم لوگوں کو انہوں نے بے وکوف بنا لیا اور پھر ہم پر الزام لگا دیا کہ ہم نے ان کی عزت خراب کی ہے پولیس کے سہوتے ہوتے بچا ہے بری طرح سے زلیل ہو کے آ رہے ہیں شاید مجھے سزا ملی کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہارا دل دکھایا لیکن اب میں تمہیں خوشی خوشی اپنے ساتھ رکھنے کے لئے تیار ہوں میں سوچ میں پڑ گی کہ ہم میں کیا کروں میرے شہر تو یہ کہہ کے گیا تھا کہ باپس آکے تو چھوڑ دوں گا اس لئے تو میں سہت تک چلی گئی تھی کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا میں تو بیچ میں بھنس چکی تھی پر جو محبت مجھے سمیر سے ملی وہ مجھے میرے شہر سے نہ نہ کبھی مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ دے سکتا تھا اس کا دل پھر مجھ سے بھر جاتا ابھی تو وہ اپنے ساتھ ہوئے ایک حادثے کے سہر میں تھا شاید اسی لئے ڈھر کے مارے ایسی باتیں کر رہا تھا ایک دن میں نے اسے اپنے اور سمیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی میں اپنے گھر آگئی اور میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے میرے شہر نے طلاق دے دیا عدد پوری کرنے کے بعد سمیر نے میرے لئے رشتہ بیچا تو میرے گھر والوں نے فوراں ہاں کہہ دیا ہم نے کسی کو یہ پتہ نہیں لگنے دیا کہ سمیر ہی وہ شخص تھا جس کے ساتھ میں شادی سے پہلے انوالف تھی میرا شہر ہمیشہ کے لئے سودیہ چلا گیا اپنی چاچو کے ساتھ کام کرنے لگا اور میں سمیر کے نکاح میں آگئی اور میں اس کے ساتھ ہوں ہمارا ہر دن خوبصورت گزرتا ہے لیکن اپنے سوسر کے بارے میں سوچ کے افسوس ہوتا ہے کہ وہ تو مجھے اپنی بہو کے روپ میں چھوڑ کے گیا تھا اور میں نے پیچھے سے کیا کچھ کر ڈالا کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے لیکن ان کے بیٹے نے مجھے بہت بری بری باتیں کی میری روح پہ زخم لگائے تھے میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جب میں کسی کو یہ بات بتاتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے شوہر نے تم پہ کبھی ہاتھوں نہیں اٹھایا تم اپنی مرضی سے تلاق تو نہیں دی پھر تو میں اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا شاہیئے تھا لیکن اس نے مجھے برا بلا کہا تھا میری روح پہ زخم لگائے تھے اور اس نے کبھی مجھے خوش نہیں رکھا تھا اگر ہم ساتھ رہتے تھے تو وہ زندگی کے کسی نہ کسی مور پہ پھر بھی چھوڑ ہی دیتا اب آپ لوگ بتائیں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے سمیر مجھے کبھی بھی برا نہیں کہتا ہم لوگ ایک ساتھ مل کے ورزش کرتے ہیں اور اسے میرے وجود سے ہمیشہ خوشی ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم میں کوئی کمی نہیں ہے تم میں ایک فٹ عورت ہو اور عورتوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے آپ لوگ بتائیں کہ کیا میں نے غلط کیا یا صحیح کیا اپنی قیمتی رائے سے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور ایسی ہی سچی اور سبق مجھے کہانیوں کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ کیا رکھا کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں تب تک کے لئے اللہ نگے بعد